بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم you are listening to ملک شاہ صاحب اور آج کس ویڈیو میں ہم یہ پڑھیں گے کہ c++ میں patterns اور shapes کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں patterns اور shapes بنانے کے لیے c++ میں یا کسی بھی language میں nested for loops use ہوتے ہیں nested for loops کونسا use ہوتا ہے nested for loop کیا ہوتا ہے اس سے پہلے تو ہم نے for loop پڑھا ہے تو جب ہم loop کے اندر ایک اور loop لگاتے ہیں تو اس کو ہم nested for loop کہتے ہیں clear for example آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ picture بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ red color کا پہلا loop ہے یہ bracket یہاں پہ close ہو رہی ہے اس red color کے loop کے اندر ایک اور for loop لگا ہے یعنی کہ loop کے اندر ایک اور loop اس کو ہم nested loop کہتے ہیں تو patterns اور shapes کے لیے nested for loops use ہوتے ہیں clear اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دو loops ہیں تو یہ جو پہلا loop ہوتا ہے وہ rows کے لیے use ہوتا ہے اور جو اس کے اندر دوسرا loop ہوتا ہے وہ columns کے لیے use ہوتا ہے clear ہے بات بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پہلا والا loop rows کے لیے use ہوتا ہے دوسرے والا جو loop ہوتا ہے وہ columns کے لیے use ہوتا ہے shapes بنانا آپ کے لیے بہت easy ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کی کچھ shapes screen کے اوپر drag کرنا سیکھیں گے پھر آپ کو کچھ assignments دوں گا وہ آپ نے کرنی ہے تو چلے start کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ والی جو shapes ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں پہلے ہم یہ والی shape بناتے ہیں تو اس کی ایک easy trick ہے shapes بنانے کی ٹھیک ہے easy trick کیا ہے کہ پہلی بات لکھی ہوئی ہے count rows in shape and write first loop یعنی کہ shape کے اندر جتنی بھی جو maximum جتنی بھی rows ہے نا وہ count کر لو اور loop لکھ لو تو کتنی rows ہیں let's suppose ہم نے پہلے یہ والی shape بنانی ہے تو اس کے اندر rows count کرو کتنی ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ rows ہیں نا اس کا مطلب ہم کیا کریں گے loop لکھ لیں گے اور rows پانچ لکھنی ہے اس کی اور بالکل اسی طرح دوسری جو اس نے بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے maximum columns count کرنے ہیں اور پھر دوسرا loop لکھ لینا ہے بات سمجھا کہ جس دو loops لکھنے ہیں پہلا loop آپ نے rows کو count کر کے لکھنا ہے دوسرا loop جتنے اس کے اندر maximum columns ہوں گے وہ آپ نے لکھنا ہے maximum columns سے کیا مطلب ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس shape کی ہم نے rows count کی کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ rows ہیں تو ہم پانچ rows کے لئے یہاں پر پہلا loop لگاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا ہے پہلا loop لگا دیا ہے اور اس کے اوپر میں rows لکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ کتنی rows تھی shape کے اندر پانچ rows تھی نا تو میں نے کیا کرنا ہے جس یہاں پہ جو condition ہوگی نا اس کو میں نے 5 کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 5 rows ہیں اس کے اندر اسی loop کو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے copy کرتا ہوں اور ہم دوبارہ اپنی shapes میں آتے ہیں پہلا loop تو ہم نے کر لیا اب دوسرے والے loop کی باری ہے تو دوسرے والی condition کیا کہتی ہے maximum columns کتنے columns ہیں اس کے اندر columns count کرو سب rows میں equal columns ہیں اس row میں بھی 5 ہیں اس میں بھی 5 ہیں اس میں بھی 5 ہیں تو maximum column count کرو 1, 2, 3, 4, 5 تو کتنے columns ہوئے 5 اس کا مطلب دوسرا جو loop ہمارا ہوگا اس کی condition کیا ہوگی وہ کتنی دفعہ چلے گا 5 دفعہ چلے گا 5 times چلے گا تو جیس میں نے وہی copy کیا اوپر ایک دفعہ i use ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم variable change کر لیتے ہیں i کی جگہ ہم یہاں پہ j کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے کیا کر لیا ہے پہلا loop ہم نے rows کے لیے لگا لیا اور دوسرا loop یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا یہ columns کے لیے تو ہم نے columns لکھ لیا اب آگے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر اب آگے بہت سمپل سا ہے ہم نے کیا سکرین کے اوپر display کروانا ہے یہ star display کروانا ہے تو یہ star display کروانے کے لیے جسٹ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے cout لکھ دینا ہے جو دوسرا loop ہوگا ہمارا تو یہ ہم کیا کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ star لکھ دیا ٹھیک ہے some colon لگا کے اب ہم اس کو execute کرتے ہیں تو آپ دیکھنا آپ کے سامنے shape screen پر آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری output آئی ہے لیکن یہ تو ایک ہی line میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ والی shape نہیں بنی وہ کیوں اس کی یہ reason ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اپنے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب ایک row ختم ہوتی ہے تو cursor کیا کرتا ہے next line میں جاتا ہے تو next line میں جانے کے لیے c++ میں ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے کہا ہے کہ جب next line میں جاتے ہیں تو endl کو use کرتے ہیں تو اب ہم نے cout endl لگانا ہے لیکن endl کہاں پر لگانا ہے بات یہ ہے یہ دیکھو یہ یہاں پر لگانا ہے یا اس دوسرے loop کے اندر لگانا ہے یا یہاں پر کہاں پر لگانا ہے تو وہ ہمیں shape سے دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ بہت technical جیس ہوتی ہے کہ endl کہاں پر لگانا ہے تو وہ آپ کو میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو endl shape میں دیکھو کہاں پر use ہو رہا ہے یہ پہلی row تھی نا جب پہلی row complete ہو رہی ہے پہلی row complete ہو رہی ہے تب endl لگ رہے بات سمجھ گئی ہونا تو row complete کب ہوتی ہے جب row والا loop complete ہوتا ہے تو ہم واپس آتے ہیں تو row والا loop کون سطح یہ والا تو یہاں پر click کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہاں پر جب ہم click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں brackets کا pair بن گیا ہے یہ جو red آپ کے سامنے highlight ہوا ہے تو یہ اس کا مطلب یہاں پر یہ والا loop ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہاں پر row ختم ہو رہی ہے ایک تو کیونکہ یہ row کا loop ہے تو یہاں پر ہم just کیا کر لیتے ہیں see out endl کر لیتے ہیں اب اس کو screen کے اوپر execute کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر execute ہوگی بالکل وہی والی shape آپ کے سامنے آگئی ہے تو اس طرح کر کے ہم shapes کو screen کے اوپر display کرتے ہیں کرتے کیا ہیں just دو loops لگاتے ہیں ایک for loop جو پہلا loop ہوتا ہے وہ rows کے لیے ہوتا ہے دوسرا loop ہوتا ہے وہ columns کے لیے ہوتا ہے اور سارا roll جو ہوتا ہے کبھی آپ کو یہاں پہ لگانا پڑتا ہے ابھی ہم کیا کریں گے ہم نے ابھی کیا کیا ہے یہ والی shape display کر لی ابھی ہم یہ والا کریں گے یہ والے دو patterns اور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے shapes میں stars بنے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کبھی 1,2,3,4,5 یعنی 1,2 display کروانی ہوتی ہے کبھی الٹی 1,2 display کروانی ہوتی ہے تو ہمارا دیکھو pattern یہی والا اس میں just 1,2,3,4,5 ہے تو اب ہم یہ والی جو pattern اس کو draw کرتے ہیں pattern وہی ہے just 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 آ رہا ہے تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم آتے ہیں یہ star display ہو رہا تھا تو اس کی جگہ ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ کر لیتے ہیں j plus 1 ٹھیک ہے اب اس کو ہم execute کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھو result آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 وہی والا جو pattern تھا وہ یہاں پر بناوا آ گیا ہے بات سمجھ گئی ہو اوکی اور دوبارہ ہم آتے ہیں اب نیکس والا جو ہمارا pattern وہ یہ والا ہے کہ اس میں reverse 5 سے لے کے 1 تک جو ہے counting start ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس طرح کہ جو ہوتے ہیں ایک اور آپ کو نئی بات سکھا رہا ہوں کہ اس میں reverse loop ہم لگاتے ہوتے ہیں reverse loop کو بھی ہم use کرتے ہیں تو دیکھو پانچ دفعہ loop چال رہا ہے 0 سے لے کے 5 تک تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم initialize کرتے ہیں 5 سے ٹھیک ہے الٹا لگا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور یہ اس کو میں greater than کروں گا 0 سے اور یہاں پر میں کیا کر لیتا ہوں اس کو minus minus کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور screen کے اوپر اسے طرح ہم کیا کریں گے j ٹھیک ہے j سے ہم start کرتے ہیں تو اس کو ہم execute کرتے ہیں see out میں بس j کر رہا ہوں اس کو ہم execute کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 5 4 3 2 1 اب وہی والی الٹی کر کے نا وہ accounting جو ہے screen کے اوپر display کر دیا یہ والا pattern بھی ہو گیا بات سمجھا گی کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح ہم reverse میں بھی loop لگا سکتے ہیں 5 سے start کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ j کی value 0 سے بڑی ہوگی اور یہاں پہ ہم اوپر increment کرتے ہیں نا یہاں پہ decrement کرتے ہیں ہر ایک دفعہ iteration کے بعد اس میں j کی ایک value کم ہو جائے گی جیسے یہاں پہ increment میں ایک value j کی i کی increase ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہ والی تین جو shapes ہیں وہ بنا لی ہیں اب ہم کیا کریں گے یہ والا جو pattern اس کو ہم نے display کرنا ہے ٹھیک ہے تو بالکل اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں دو loops ہمیں لگانے پڑیں گے تو پہلی بات پہنے آپ کو بتائیے rows count کرو کتنی rows ہیں ہی لگاوا ہے rows والا اس کے اندر 5 ہی rows ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا کہتا ہے maximum columns count کرو ٹھیک ہے تو اور پھر second loop لکھو تو maximum اس row کے اندر کتنے column ہے ایک اس row کے اندر کتنے column ہے 1 2 اس کے اندر کتنے column ہے 1 2 3 اس کے اندر کتنے column ہے 1 2 3 4 اس کے اندر کتنے column ہے فائف کولمز ہے تو میکسیمم کولمز کتنے ہوئے فائف اس کا مطلب جو دوسرا لوب ہم لگائیں گے وہ کتنے کا ہوگا وہ بھی فائف کا ہوگا تو ٹھیک ہے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں زیرو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یہ فائف ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو انکریمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ دوسرا لوب بھی لگ گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈسپلی یہ سٹار ڈسپلی کرانا ہے تو ہم یہاں پہ بلکل سی آؤٹ کے اندر سٹار لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکی تو اب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ایکزیکیوٹ کیا تو دیکھو کچھ بھی نہیں آیا سامنے اس کی کیا وجہ تھی بلکل اس کی یہ ریزن تھی ایک چھوٹی سی غلطی یہاں پہ ہم نے گریٹر دن لکھا اس کو لیس دن ہونا چاہیے وہ گریٹر دن جے کی ویلیو فائف سے تھی نہیں تو لوب کا بھی چلتا ہی نہیں تو آپ دیکھو یہ اولی شیپ آئی ہے سکرین کے اوپر ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کا یہ والا بنانا ہے تو اس کا آپ نے لوجک دیکھ لی ہے کہ کیا لوجک بن سکتی ہے لوجک یہ بن سکتی ہے کہ جتنی روز ہیں اتنے سٹارز آ رہے ہیں یعنی کہ پہلی رو ہے تو اس کے اندر ایک ہی سٹار ہے اگر دوسری روز ہے تو اس کے اندر دو سٹارز ہیں تیسری رو ہے تو اس کے اندر تین سٹارز ہیں چوتھی رو ہے تو اس کے اندر پانچ سٹارز ہیں تو اس کا مطلب روز کے حساب سے اس کے اندر لوجک لگی بھی ہے تو روز والا لوب آپ کو پتہ کیا ہے روز ہمارے پاس تو کوڈی میں ایک چیز ہے روز والا لوب ہے تو رو کا نمبر کون سے فریابل کے اندر ہے رو کا نمبر آئی کے اندر ہے بات سمجھ آگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنی روز ہیں کولم اتنے بننے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ جو کنڈیشن ہم نے فائف لگائی بھی تھی نا اس سے ہر رو کے اندر پانچ سٹارز آ رہے تھے ہم اس کو کٹ کر کے یہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں آئی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور لیس ڈین اور ایز ایکوز ٹو ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جتنی روز ہوں گی نا اتنے ہی آئی سکرین کے اوپر ڈسپلی ہوں گے ہم اس کو دوبارہ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ریزلٹ آیا یہ دیکھو آپ کے سامنے بلکل شیپ بن گئی ہے ٹھیک ہے اس سے بیسیکلی ہوا کیا ہے یار اس سے ہوا یہ ہے کہ اگر پہلی رو ہے تو یہ کولم اس کے اندر ایک ہی چلے گا ایک ہی آئے گا دوسری رو ہے تو اس کے اندر دو دفعہ کولمز بنیں گے ٹھیک ہے تین رو ہیں تو آئی کی ویلیو یہاں پہ تھری ہوگی ٹھیک ہے اور یہ کالس تین دفعہ سٹارز دسپلی ہوں گے اگر آئی کی جو کنڈیشن آئی کی ویلیو یہاں پہ 4 ہو جائے گی ہے چار دفعہ اس کے اندر جو ہیں وہ کولمز بنیں گے بات سمجھ آگی تو یہ والا بھی ہم نے شیپ ڈسپلی کر لی اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسی پیٹرن کے اندر یہ کاؤنٹنگ سکرین کے اوپر ڈسپلی ہو رہی ہے پہلے 1 پھر 1 2 پھر 1 2 3 پھر 1 2 3 4 5 پھر 1 2 3 4 5 تو یہاں پر ہم آتے ہیں سی آؤٹ سٹار کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جے لکھتے ہیں اور اب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے تو دیکھو ایکزیکیوٹ کیا 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ہماری شیپ میں 0 سے نہیں تھا اب یہ دیکھو ہماری شیپ میں 1 سے سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جے پلس 1 کر کے ڈسپلی کرتے ہیں اور اب اس کو ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل وہی وہی شیپ یہاں پر بن گیا تو مبارکہ ہم نے دوسری شیپ بھی بنا لی ہے اوکے اب تیسری شیپ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ الٹا ڈسپلی کرا کے دیکھو 5 سے ڈسپلی کراو اور پھر 1 پر جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جس آپ کو پتا ہے اس طرح کے کاموں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر الٹا جو لوپ ہے وہ لگاتے ہیں تو یہاں پر ہم کرتے ہیں یہ is equal to 5 ہے اور یہاں پر less than تھا تو ہم اس کو greater کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو minus minus اور یہاں پر ہم نے اس کو صرف j display کروا رہے ہیں اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے execute کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 5,4,3,2,1,0 0 بھی بیچ میں آ رہا ہے لیکن ہماری شیپ میں 0 نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ آپ کو یہاں سے is equal to ختم کرنا پڑے گا اب دوبارہ اس کو execute کرتے ہیں اور shape آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بلکل وہی shape جو ہمیں چاہیے تھی وہ بن گئی ہے تو میں آپ کو جسٹ یہ سکھا رہا ہوں کہ ultra loop بھی ہم اس کے اندر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والی ہمارے پاس shape ہے تو بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے اس میں logic لگائی تھی logic ڈھونڈی تھی اس کے اندر بھی ہمیں common چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے وہ جو pattern ہوتا ہے وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ وہ کیا pattern ہے پھر اس کو ہم programming میں implement کر لیتے ہیں تو آپ کو بتا ہے میں نے easy trick کیا بتائی جیسا ساب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے rows count کرنی ہے rows کا loop لگانا ہے maximum columns count کرنی ہے اور پھر loops لگانا ہے دوسرا اس کا تو ساب سے پہلے دیکھو کتنی rows ہے ایک دو تین چار اور پانچ اس کا مطلب آپ نے کیا کرنا ہے ایک rows کا loop لگانا ہے جس کے اندر پانچ تک چلے گا ٹھیک ہے اور maximum columns دیکھو اسی row کے اندر ہے کتنے ہیں 1,2,3,4,5 تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ آپ coding میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے loop لگا لیا rows کے لیے دوسرا loop ہم نے لگا لیا columns کے لیے دونوں پانچ پانچ تھے تو یہاں پہ ہم نے پانچ پانچ لکھ دیا clear اوکے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ ہم وہ common چیز دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں rows کہاں سے start ہو رہی ہیں zero سے start ہو رہا ہے index کا rows والا ٹھیک ہے zero,1,2,3,4,5 تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو پہلی والی row ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ zero سے start ہو رہی ہے دوسری والی row one سے three two سے اور یہ three اور یہ four کیوں اس کو zero سے ہم نے start کی ہے کیونکہ یہ جو ہم نے loop لگایا ہے یہ zero سے start ہو رہا ہے بات سمجھ گئے ہو نا میری ٹھیک ہے اوکے تو logic اس کے اندر اب دیکھو کیا ہو رہی ہے logic implement ہو رہی ہے کہ جتنی row کا number ہے columns میں سے وہ minus ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو پہلے کتنی columns تھے one,two,three,four, five ٹھیک ہے five میں سے zero گیا تو five stars آگے ٹھیک ہے اب یہ five میں سے one گیا تو four stars آگے five میں سے two گیا تو کیا بچتا ہے three ٹھیک ہے تو three stars آگے five میں سے three گیا تو two بچتا ہے two stars آگے five میں سے four گیا تو ایک بچتا ہے one بچتا ہے تو one star آگیا ٹھیک ہے یہی logic لگانی پڑے گی columns والے کے اندر columns کی کیا logic تھی کہ جتنی rows rows minus ہو رہی ہیں تو five minus کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنی rows ہیں ہمیں کیا پتا i کے اندر rows آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو i کے اندر rows آ رہی تھی ہم نے five minus i کر دیا جس ہم اس کو execute کرتے ہیں یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ کیا result بنتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی والی shape جو ہمیں چاہیے تھی وہی screen screen کے اوپر آ گئی ہے بات سمجھ آ گئی تو یہ ہم نے اس کی logic لگائی ہے اور یہ بھی ہم نے بھی کر لیا اب یہ والا آپ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل اسی طرح اب starts کی جگہ ہمیں وہاں پر variable لگانا پڑے گا تو یہ one two three four five سے start ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں جس یہاں پر ہم j plus one کرتے ہیں کیونکہ دیکھو j zero سے start ہو رہا ہے اگر j خالی لکھتا تھا وہ zero بھی آتا اس میں تو میں نے j plus one کر دی ہے اب screen کے اوپر display کر آ کے دیکھتے ہیں تو دیکھو one two three four five بالکل وہی والی shape جو ہمیں چاہیے تھی ٹھیک ہے وہ بھی آ گئی اب تیسری والی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر کیا five سے start ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا جس یہاں پر اس کو الٹا کرنا پڑے گا zero سے start ہو رہا تھا five سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر less than تھا اس کو منس منس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ j plus one تھا تو میں صرف اس کو j ہی کر رہا ہوں اب اس کو ہم execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر less than تو اس کو ہم equal to بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو execute کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے تو یہ آپ دیکھو جو ہمیں shape چاہیے تھے بلکل وہی shape سکرین کے اوپر آ گئی ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے shapes بنانا سیکھا ہے تو اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک assignment ہے یہ questions آپ نے لازمی کرنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے کچھ code لکھاوا دیا گیا آپ نے اس کی output find کرنے ہیں سب سے پہلا یہ question ہے دوسرا یہ والا question ہے تیسرا یہ والا question ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو patterns نظر آ رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح کے جو میں نے ویڈیوز میں آپ کو دکھائے ہیں 4,5,6,7 یہ والی patterns کا code آپ نے خود لکھنا ہے اور پھر لکھنے کے بعد computer کے اوپر یہ والی patterns generate کر کے بلکل اسی طرح generate کرنے ہیں اور یہ والا جو آپ کو code نظر آ رہا ہے اس code کی آپ نے output find کرنی ہے اچھا میں آپ کو بتا یہ دوں کہ یہ جو question number 1,2,3 اور یہ question number 8 ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں computer پہ نہیں لکھنا یہ code یہ code آپ نے copy کے اوپر register سے خود سے ایک ایک client کو execute کر کے اس کی output find کرنی ہے آپ ایسے کرو کہ تو میں آپ کو اس بات کی guarantee دیتا ہوں کہ آپ کو programming سمجھا جائے گی آپ کو logic سمجھا جائے گی صرف ایک یہی طریقہ programming کو سمجھنے کا آپ کو forward loop کی working بھی سمجھا جائے گی جبکہ یہ والے جو questions ہیں 4,5,6,7 یہ آپ نے computer پہ کرنے ہیں یا اگر بشاک اس کو copy پہ پہلے logic بنالو پھر اس کو computer پہ کرلو جیسے آپ کو آسان لگتا ہے تو پھر ملیں گے next video میں ہاتھ کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ ایک باہر والا loop ہوتا ہے ایک اندر والا loop ہوتا ہے outer loop اور inner loop یہ nested loop کے اندر کیسے use ہوتے ہیں پھر ہم نے shapes کی trick سیکھی ہے کہ پہلے والا جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے دوسرے والا کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے handle کو use کرنا سیکھا ہے loops کے اندر پھر ہم نے reverse loops لگائے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے assignment ہے یہ آپ نے solve ضرور کرنی ہے اپنا خیال لکھئے گا پھر ملیں گے next video میں میں آپ کو کچھ difficult shapes بنانا سکھاؤں گا اللہ حافظ آپ مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں فیس بک پر جوئن کر سکتے ہیں میرا email اور website آپ کے سامنے ہیں thank you